بچپن میں نا جب ماما کے گھر چلنے کی بات جیسے ہی ماباب ہم سے کہتے تھے تو ہمارے چہرے پر ایک الگ طریقے کی مسکان آ جاتی تھی صرف مسکان ہی نہیں بلکہ ایک الگ امانگ اتصا سے ہم لبریز ہو جایا کرتے تھے نئے کھلونے ماما مامی کا پریم نانی کے گھر پر جانا اور بہت ساری چیزیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ماما کے گھر عمومن گرمی کی چھٹیوں میں ہی جایا کرتے تھے ہم تو بھری ٹھنڈ میں ویوان ایسی بات کیوں کر رہے ہیں دراصل میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مدھیپردیش کے پورو سیم شیورا سنگھ چوہان جہاں کچھ دنوں پہلے وہ سی ایم ہاؤس چھوڑ کر کے جس بنگلے پر رہنے کے لیے آئے اس بنگلے پر جس بنگلے کو انہیں سانسدی کے دوران دیا گیا تھا رازدھانی بھوپال کے لنک روڈ نمبر ایک کے بی ایٹ بنگلے پر میں فیلحال کھڑا ہوں اور وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے ذرا دیکھئے تو کیا لکھا ہے لکھا ہے ماما کا گھر اب جس بات کو کہہ کر کے میں نے آپ لوگوں کو روکا تھا اب سمجھ میں آپ لوگوں کو آیا ہوگا کہ آخرکار اس بھری ٹھنڈ میں میں نے وہ باتیں کیوں کہیں اور اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان شبدوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار یہ کیوں لکھا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ کچھ دنوں پہلے ہی پورو سیم شیورا سنگھ چوہان اس بنگلے پر آئے ہیں سیم ہاؤس چھوڑ کر کے اور ان کا سواغت پتنی سادنہ سنگھ نے یہاں پر کیا پرویش کروایا اور ان سب کے ساتھ میں اب بات کر لیتے ہیں ماما کے گھر اس گھر کو کہہ کر کے پورو سیم شیورا سنگھ چوہان نے ایکس اکاؤنٹ پر کچھ لکھا ہے کیا لکھا ہے وہ بھی پڑھ کر بتاتا ہوں انہوں نے کہا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور بھانجے بھانجیوں آپ سب سے میرا رشتہ پریم وشواس اور اپنکتو کا ہے پتہ بدل گیا ہے لیکن ماما کا گھر تو ماما کا گھر ہے آپ سے بھائیہ اور ماما کی طرح ہی جڑا رہوں گا میرے گھر کے دروازے صدیب آپ کے لیے کھلے رہیں گے آپ کو جب بھی میری یاد آئے یا میری ضرورت ہوں نیس انکوچ گھر پدھاریے گا آخر یہ آپ کے ماما اور بھائیے کا گھر جو ہے تو یہ جو پوری بات انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھی اور پیچھے جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شیورا سنگھ چوہان جو ایک ماما کے گھر سے اپنتو اور جڑاو رہتا ہے اس جڑاو کو بنانے کا پریاست کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ اس پوری گراؤنڈ زیرو کی ریپورٹ شیورا سنگھ چوہان کے گھر کے باہر لکھے ان شبدوں کو اور اس پوری باتچیت کو لے کر کے کیا سوچتے ہیں کومنٹ پر بتائیے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار یہ جو ماما کا گھر ہے اس میں آنے والے سمجھ میں بہنے اور بھانجے بھانجیاں جو ہیں وہ کیسے آتی ہیں آتے جاتے رہتی ہیں یا پھر کیا کچھ ہوتا ہے بھوپال سے آپ سب کا بیوان اور کیمرے کے اس پار انکر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد